بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک امپورٹن جانکاری سے آغاہی دیتے ہیں اس وقت رمضان المبارک کا انتظار ہر شخص کو ہے اور ہر ایک اس وقت یہی چاہ رہا ہے کہ کب ماہ السیام کا آغاز ہو جی ہاں آپ کو بڑی جانکاری دیتے ہیں اور بڑی خبر سے آغاہی دیتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں اس وقت جو ہے چاند کے حوالے سے جو حلال کمیٹی ہے وہ اس وقت گواہیاں لے رہی ہے اور سعودی عربیہ میں اس وقت حلال کمیٹی کے جو اہلکار ہیں وہ چاند دوننے کے حوالے سے اس وقت مصروف عمل ہے آپ کو بتا دیں کہ سعودی عربیہ میں متوقع یہ ہے کہ کل سے جو ہے پہلا روزہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی حلال کمیٹی جو ہے وہ چاند کو دوننے کے حوالے سے گواہیاں لے رہی ہے یہ سعودی عرب کا اپ ڈیٹ ہم آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک جو ہمسائے ملک پاکستان ہے وہاں پر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں بھلایا جائے گا یعنی آپ کو بتا دیں کہ آج جو ہے چاند پیدا ہو سکتا ہے دوپہر کے بعد یہ کہا تھا ماہری فلکیات نے کہ چاند پیدا ہو سکتا اور کل چاند کی عمر جو ہے وہ انیس گھنٹے سے زائد ہوگی اور کل سے تمام جو ممالک ہیں چاہے ہم ہمارے ملک کی بات کریں یا ہمسائے ملک کی بات کریں جو ماہری فلکیات ہیں وہ کل جو ہے چاند دوننے کے حوالے سے گواہیاں لے سکتے ہیں لیکن فلحال آپ کو بتا دیں کہ سعودی عربیہ میں اس وقت جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر گواہی لینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ماہری فلکیات جو ہیں وہ بھی تمام عام لوگوں سے یہ گواہی لے رہے ہیں کہ کیا چاند کسی کو دکھا کھلی آنکھ سے اگر کسی کو چاند دکھا ہے تو یقینی طور پر وہ سپریم کورٹ آف سعودی عربیہ میں جا کے اپنی گواہی درج کر سکتا ہے فلحال ہم آپ کو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں آج حلال کمیٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے اور چاند دوننے کے حوالے سے اس وقت سعودی عربیہ میں کوششیں جاری ہیں تاہم اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک ہندوستان میں جو پہلا روزہ ہے وہ منگل کو متوقع ہے کیونکہ کل کل چاند کی عمر جو ہے انیس گھنٹے سے زائد ہوگی اس کے بعد ہی جو باہری فلکیات ہیں وہ چاند کی گواہی یا حلال کمیٹی جو ہے وہ چاند کی گواہی لے سکتے ہیں فلال آپ کو ایک بڑی خبر دے رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ جو سعودی عربیہ ہے وہاں پر اس وقت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجلاس کے حوالے سے تمام لوگوں سے گواہیاں لی جاری ہے کہ کیا چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں لیکن فلال رمضان مبارک کے حوالے سے خلیجی ممالک جن میں یو اے ای قطر اور سعودی عربیہ شامل ہے وہاں پر اس وقت چاند دوننے کے حوالے سے تمام تر کوششیں جاری ہیں لیکن اگر ہم ملک ہندوستان یا اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پر متوقع ہے کہ منگل کو پہلا روزہ ہو سکتا یعنی بارہ مارچ کو پہلا روزہ جو ہے وہ متوقع ہے چونکہ چاند آج ہی دوپہر کے بعد پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے چاند کی عمر کم سے کم انیس گھنٹے کل تک ہوگی جس کے بعد جو ہے چاند کھلی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا اور کسی بھی ٹیلیسکوپ سے وہ کل بعد سپہر دیکھا جا سکتا ہے لیکن فلحال آپ کو بتا دیں بڑی خبر سعودی عربیہ سے ہم آپ کو دے رہے ہیں وہاں پر اس وقت چاند کو دوننے کے حوالے سے تمام تر کوششیں جاری ہیں اور متوقع یہ ہے کہ کل سعودی عربیہ میں یعنی پیر کو پہلا روزہ سعودی عربیہ میں ہو سکتا ہے گیارہ مارچ کو سعودی عربیہ میں پہلا روزہ ہو سکتا ہے فلحال چاند کو دوننے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ دیں گے خاص کر سعودی عربیہ اور خلیج ممالک میں آخر کار رمضان مبارک کا پہلا روزہ کب ہوگا پہلا روزہ کب سے شروع ہوگا وہ ہم آپ کو پل پل کی جانکاری دیں گے لیکن فلحال ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں بھی کوششیں جاری ہیں اور چاند کو دوننے کے حوالے سے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے حوالے سے اس وقت کوششیں جاری ہیں ادھر دوسری جانب ایک اور اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں پاچستان میں بھی رویت حلال کمیٹی کل ان کا اجلاس پشاور میں ہوگا عبدالخبیر آزاد جو ہیں رویت حلال کمیٹی کے سربراہ ان کی سربراہی میں پشاور میں کل بعد اس سے پہل یہ اجلاس بلایا جائے گا اور تمام جو گواہیاں ہیں وہ وہاں سے لی جائیں گے اور تب جا کے وہاں پر بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ کیا چاند نظر آ گیا یا نہیں لیکن فلحال آج کے حوالے سے یہی خبر ہے کہ آج سعودی عربیہ میں چاند کو دیکھنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجلاس سپریم کورٹ آف سعودی عربیہ میں بلایا گیا ہے جہاں پر تمام تر جو اہلکار ہیں حلال کمیٹی کے وہ اس وقت تمام گواہیاں لے رہے ہیں کہ کیا کسی نے خلی آنکھ سے اگر چاند دیکھا ہو تو وہ اپنی گواہی سپریم کورٹ آف سعودی عربیہ میں درج کر سکتا ہے لیکن ادھر دوسری جانب بنگلہ دیش کی بھی خبر یہ ہے بنگلہ دیش میں بھی پہلا روزہ جو ہے وہ منگل کو متوقع ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی کل بعد اس سے پہل ہی حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے فلحال یہ بڑی خبر قطر میں پہلا روزہ کل ہے یہ دار آقیب صاحب لکھتے ہیں کہ قطر میں شاید چاند نظر آ گیا ہے اور قطر میں دار آقیب صاحب ہمیں لکھ رہے ہیں کہ پہلا روزہ کل ہوگا اسلام علیکم عمران صاحب وسیم آمد لکھ رہے ہیں والیکم سلام وسیم صاحب والیکم سلام ٹیوز ڈے انشاءاللہ اس اوکے جی ام میر صاحب لکھتے ہیں کہ منگل ہی اوکے ہیں بہرحال یہ چاند پہ ڈپینڈ ہے کہ کیا کل شام کو چاند نظر آئے گا یا نہیں اسی کے کیونکہ یہ اسلامی کالنڈر روح ہے اس وقت انتیس ہمیں محترم مغرب کے بعد چاند دیکھنے کے سعودی عرب میں ابھی تو وقت ہے یہ لکھتے ہیں ہمیں کہ سعودی عرب میں ابھی وقت ہے جناب ہم بھی وہی جانکاری دے رہے ہیں کہ اجلاس بلایا گیا ہے یہ لگ بگ دن کے بارہ بجے ہی بلایا گیا ہے اجلاس ہم اجلاس کی بات کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے سپریم کورٹ نے اجلاس بلایا ہے اور حلال کمیٹی نے اجلاس بلایا ہے اور چاند کو دوننے کے حوالے سے جو گوائیاں ہیں وہ لی جا رہی ہیں اگر کسی نے دیکھا ہو رمضان مبارک و جناب بائی جان بہت بہت مبارک کہ آپ سبی کو کل نہیں ہے کل ہم جناب سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ کل یہاں پہ اجلاس بلایا جائے گا کل کل بعد اس سے پہر خان یونس اسلام علیکم اسلام علیکم فرم آسام لیاقت علی صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم سر والی اسلام والی اسلام پلیز ویٹ عبد الرشید ڈار صاحب لکھ رہے ہیں دبائی میں کل فیضان شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ دبائی میں کل ہے اگر فیضان صاحب جو انفرمیشن ہے فیضان صاحب کشمیر میں کب ہوگا کشمیر میں متوقع ہے منگل کو پہلا روزہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے منگل کو پہلا روزہ کشمیر میں ہوگا یعنی بارہ مارچ کی ہم بات کریں سعودی عربیہ میں کب پہلا روزہ ہے میر جاویز صاحب لکھ رہے ہیں سعودی عربیہ میں بھی کل روزہ ہوگا انشاءاللہ یونس گجر صاحب لکھ رہے ہیں سعودی عربیہ میں پہلا روزہ جو ہے وہ کل ہوگا یہ یونس گجر صاحب لکھ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام والیکم سلام بہرحال ہم آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کی حلال کمیٹی کا اجلاعات ست وقت جاری ہے اور تمام تر گوائیاں جو ہے وہ لی جاری ہے اور سپریم کورٹ آپ سعودی عربیہ میں یہ گوائیاں جو ہیں وہ درش کی جاری ہے اور حلال کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہاں پہ وہ بازابتہ طور پر خلی آنکھ سے اگر کسی نے چاند دیکھا ہو تو ان سے گواہیاں لی جائیں گی اور بہرحال ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی ٹیلسکوپ کے ذریعے بھی سعودی ایریابیا میں جو ہے چاند ڈوننے کے حوالے سے اس وقت کوششیں جاری ہیں فیلال ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں بھی کل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے ادھر ملک ہندوستان میں بھی ہمارے ملک میں بھی کل یعنی مختلف جو مقامات ہیں ہیدر آباد کے ساتھ ساتھ دلی اور باقی جو مقامات ہیں وہاں پر بھی چاند ڈوننے کے حوالے سے گواہیاں لی جائیں گی ادھر بنگلہ دیش میں بھی متوقع ہے کہ کل بعد اسے پہر جو ہے چاند ڈوننے کے حوالے سے وہاں پہ اجلاس طلب کیا جائے گا فیلال ہم آپ کو سعودی ایرابیہ خبر دے رہے ہیں سعودی ایرابیہ سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ سعودی ایرابیہ میں پہلا روزہ جو ہے کل متوقع ہے لیکن ابھی تک ہلال کمیٹی نے بازاتا طور پر اس کا اعلان نہیں کیا ہے فیلال یہی کہا جا رہا ہے کہ اجلاس جاری ہے اور تمام تر گواہیاں جو ہے چاند کو ڈوننے کے حوالے سے یا اگر کسی نے کھلی آنکھ سے چاند دیکھا ہو تو ان کی بھی گواہیاں اس وقت سعودی سپریم کورٹ لے رہا ہے فیلال ہم آپ کو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ سعودی ایرابیہ میں اجلاس جاری ہے اور اجلاس جاری ہونے کے حوالے سے یہی خبر آ رہی ہے کہ سعودی ایرابیہ میں کل متوقع ہے کہ پہلا روزہ ہو سکتا ہے لیکن ادھر دوسری جانب ہمارے ملک میں کل کل یعنی کل اجلاس بلایا جائے گا اس کے بعد گواہیاں لی جائیں گی اس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا کہ کیا پہلا روزہ منگل کو ہوگا یا اس کے بعد ہو سکتا ہے ادھر دوسری جانب ہم آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ پرسوں ہوگا امتیار صاحب لکھ رہے ہیں پرسوں ہوگا قطر میں کب پہلا روزہ ہے برحال ہم آپ کو ابھی یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ سعودی ایرابیہ میں اجلاس بلایا گیا ہے ماہ سیام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آنے والا چونکہ اب کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں ماہ سیام ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ اور ہم سب جو ہے پہلا روزہ رکھیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا